وفاقی بجٹ کی منظوری دے گی منگل کو پیش کیا جانے والا یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑے خسارے کا بجٹ ہوگا پولٹری اور الیکٹرونک مسنوات سمیت درجنوں اشیاء پر ٹیکس اور ڈیوٹیوں میں اضافے کے ساتھ لکشری اشیاء کی درامت پر دو فیصد اضافی ڈیوٹی کو بڑھا کر تین فیصد کرنے کی تجویز بھی گئی ہے وفاقی بجٹ میں ٹربیکو چینی اور مشروبات پر سیلس ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز ہے خات کی قیمتوں میں کمی کی تجویز بھی زیر غور ہے ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کا حد اف پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب رپے رکھنے کی تجویز اور ابھی بلاول بٹو زرداری سی ایسی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں خاص طور پر جب بجٹ پھر سے آنے والے ہیں سٹرہ سٹرہ اور حکومت نے اپنی جیسے پہلے میں کہتے ہیں آرام اپنا نہ لائکی نہ اہلی چپانے کے لیے یہ پکر دکر کا سلسلہ پر فوکس رکھتا ہے اور آج انہوں نے ہمارا آرٹیٹل تینے کو وائلیٹ کر کے ناب گردی کا سلسلہ میں صدر زرداری کو ایرس کیا ہے اس ایرس کو تو پاکستان پیپلز پارٹی مضامت کرتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صدر زرداری صرف بہانہ ہے اٹھاروی آئین اور 1973 کونسٹیٹوشن اصل نشانہ ہے جمہوریت اصل نشانہ ہے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چپانا عوام کو گھمرا رکھنا یہ ان کا سٹریٹیجی تھا اور اس سٹریٹیجی میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دبا کے ڈرا کے ہمارا زبان بندی کر سکتے ہیں میں ان کے واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے تو صدر زرداری کو ارسٹ اب کر لیا ہے کل میں حکومت کو آفر دیتا ہوں عوام دوست بجٹ لے کر آئے عوام دوست بجٹ لے کر آئے میں ڈسک تھمپنگ بھی کروں گا میں عوام دوست بجٹ کو سپورٹ کروں گا ملک کے مفاد کیلئے ہم نے ہمیشہ یہی قدم اٹھایا آپ عوام دوست بجٹ لے کر آئے تو والد اچھوں مجھے بھی ارسٹ کروا دے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن آپ عوام دشمن بجٹ لے کر آتے ہو اور سمجھتے ہوں کہ اس لئے آپ نے میرا والد کو اس عمر میں بند کر دیا میرے کارکن کو میرے عوضہ داروں کو میرے کینڈیڈیٹس کو دھمکیا دے رہے ہیں مجھ سمیت میرے خاندان کو دھمکیا دے رہے ہیں اور اس سے میرا زبان بندی ہوگا میں آپ کے معاشی دہشت گردی اور عوام کے مسائل پر نہیں بھولیں گے تو آپ کا بھول ہے آپ عوام دشمن بجٹ لے کر آئے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ احتجاج کیا ہوتا ہے آپ کو حساب دینا پرے گا اگر آپ اپنے پرامسز پر جو وعدے آپ نے کیے تھے سیلیکشن میں عوام کے ساتھ وہ ان پر پورے نئے ارترز ہیں عوام دشمن بجٹ لے کر آتے ہوں تو جیسے ہم پہلے آپ کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں ہم آپ کا مخالفت کرتے رہیں گے معاشی حقوق پر عوام کے معاشی حقوق پر جو حملے یہ حکومت کر رہے ہیں کسی اور حکومت نے نہیں کیا نہ صرف مہنگائی کا تفان بے روزگاری کا سنامی کھڑا کر دیا انہوں نے جس طریقے سے یہ پورا حکومت آؤٹسوس کیا گیا ہے آئی ایم ایف کو جس طریقے سے وہ سبائی خودمختاری اور سبائی ریسوسز پر حملے کر رہے ہیں سندھ سے ان کے ہاسپٹل ہمارے ادارے ہمارے ریسوسز باقی صبح میں جو ان کے حرکتیں وہ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کا مخالفت صرف وصرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہیں گی ہم ان کے دباؤ سے ڈڑنے والے نہیں ہیں جو کہ حملے ہو رہے ہیں ہمارا جوڈیشیری پہ میں نے سب سے پہلے اس ایشیو کو اٹھایا کہ حکومت ایک سیلیکٹڈ جوڈیشیری سیلیکٹڈ آفوزیشن اور سیلیکٹڈ میڈیا چاہتا ہے جو مہم شروع کیا گیا ہے عونرابل جج سائبان کے خلاف اس کا ہمارا پارٹی کی سیسی نے مضہمت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اصولی موقف عدلیہ کی خودمختاری اور جوڈیشل رفارمز ہم قائن ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یا کسی اور کو یہ جرت نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا سیلیکٹڈ ججز بیجیں ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی منفیسٹو میں بھی ہے کی جوڈیشل رفارم ضروری ہے جوڈیشل رفارم ضروری ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ جوڈیشل رفارمز لیا سکتی ہے ہم اس جڈیشل رفارمز ان جڈیشل رفارمز کے لئے اپنا جڈو جہد جاری رہے گا ہم نے انسانی حقوق پہ تفصیل سے بات کی سنٹرل ایسیکٹیف کمیٹی میٹنگ the سنٹرل ایسیکٹیف کمیٹی of the پاکستان پارٹی has noted ہم اس کا نا صرف مزہمت کرتے ہیں ہم اپنا پورا طاقت استعمال کر کے اپنے عوام کے انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے ہر فورم پہ کوئٹس میں سڈکوں پہ پہ پالیمان پہ ہم عوام کے انسانی حقوق آپ کے انسانی حقوق کا تحفظ کیلئے ہر قدم اٹھانے کے لئے تیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایسیکٹیف کمیٹی میٹنگ فاتہ میں جو صورت تیار جو جو سیچویشن ڈیویلپ ہو رہا ہے اس میں میں نے پہلے بھی اپنا موقف دیا ہے کہ ہر شہری کو آرٹیکل ٹین اے کے مطابق فری ٹرائل کا حق ہے ہر شہری کو اعتجاج کرنے کا حق ہے ہر شہری کو پولیٹیکل اسوسییشن کا حق ہے ہر شہری کو اپنا موقف اپنا دفاع کرنے کا حق ہے وہ حق آپ اپنے وزیرستان کے ساتھی سے نہیں چھین سکتے ہیں مارے دو ایمین ایز ہیں وزیرستان کے ان کا پرڈکشن اوڈر فورن جاری کی جائے تاکہ ہم ان سے بھی سن سکے کہ وہاں ہوا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمیشہ ایک زمن علانہ کردار ادا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے جو عوام کے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں یہ جو ٹوٹالٹیرین اتھارٹیرین حکومت ہے انہوں نے یہ ایمین ایز کو بھی اریسٹ کروا دیا ہمارے کانڈیڈیٹس مجھے کمپلین کر رہے ہیں فاتح سے کہ ہمیں الیکشن کیمپین نہیں چلانے دے رہے ہیں ہمیں اپنا جلوسے نہیں نکالے دے رہے ہیں تو اگر یہ پری پول رگنگ نہیں ہے اور کیا فاتح کا الیکشنز میں یہ رگنگ کرنے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینچرل ایسیکٹیف کیمیٹی نے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے اور پولیٹیکل پولیٹیکل انولومنٹ پولیٹیکل کنسنسس پولیٹیکل ڈائیلوگ کے بغیر فاتح یا کوئی اور مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے جتنا طاقت جتنا فورس حکومت حکومت استعمال کرنے کے کوشش کریں گے اس سے مسئلہ زیادہ بھرتا جائے گا پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رابطہ کمیٹی بنے گا ہمارا رابطہ کمیٹی جو ہے اپنا قیادت کے جو عوامی رابطہ موہم کا سکیجول ہے طریقہ ہے سٹیٹیجی ہے وہ تے کریں گے ہمارا رابطہ کمیٹی آپ کے ساتھ پارلیمان کے اندر پارلیمان کے بہر on all issues جو کنسنسس ہم نے بنانا ہے ویسے ان کو بھی انگیج کریں گے اور آپ دوستوں کو میٹی دوستوں کو سب کو انگیج کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ ہدایت دیا ہے ہمارے جو صدار صبائی تنظیمیں ہیں ہمارا پروینشل پریزیڈنس ہیں کہ آپ اپنا سٹریجی بنائیں میں آ رہا ہوں دم دم مسکل اندر ہوگا ہم نے انسانی حقوق جمہوری حقوق اور معاشی حقوق پر کمپرمائز نہیں کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم اس صورتحال اس صورتحال میں جہاں میڈیا پہ اتنا پابندیاں ہیں جہاں اتنا سینسشپ ہے اس ان صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی رابطہ کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اپشن ہی نہیں ہے ہم نے پبلک کو انگیج کرنا ہے ان کو اپنی ہی معاشی حقوق کا تحفظ انسانی حقوق کا تحفظ اور جمہوری حقوق کا تحفظ کروانے کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی آخر میں آپ سب کو ایک اور چیز ہم نے اس پہ بھی بیس کیا تھا کہ کانٹا کرنے دینا کہ چیز تریکے سے حکومتی بینچے سے اشارائے پہ چل رہے ہیں یہ what it's not آپ to the standards of the office of the speaker of the national assembly to اس پا Goodness presentation پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ یہ جو سپیکر صاحب ہے اور تپیٹی سپیکر صاحبان ہے وہ انڈپینڈنٹ نہیں رہ سکتے ہیں تو ان کو اپنا عوضہ سے الگ ہونا پرے گا I think I have covered all the points of the CEC sorry last thing on the speaker so سپیکر صاحب نے نہ صرف مجھے نئے بات کرنے دیا نہ صرف میرا خواتین M&A's جس پر تشدد ہیا نہ پچھلے بار نہ اب بات کرنے دیا نہ ہاؤس کو بتاتا ہے جب ان کے میمبران وزیرستان سے ریسٹ ہوتے ہیں جو ان کے ذمہ داری ہیں نہ ان کے پرڈکشن آرڈرز نکالتے ہیں اور آج بھی صدر زداری کے پرڈکشن آرڈرز بزدلی کی وجہ سے اکرپٹلی ہونے کے وجہ سے انہوں نے نہیں نکالا کل تک میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ خودمختار ہیں پرڈکشن آرڈرز ہوں گے اگر نہیں ہیں تو پھر آپ سب کے سامنے ہیں اب میں آپ کا سوال کے جواب دیمی احمد مرسور آپ نے تو بات کی بھائے احمد مرسور سب سب سوال یہ ہے سوائے گرمی کے جتنے بھی عوامل درکار ہوتے ہیں کسی حکومتے وقت کے خلاف تحریر کو کامیاد کرنے کے وہ تمام موجود ہو رہے ہیں بنتے جا رہے ہیں تو کیا اس صورتحال کو آپ کو ریلیٹ نہیں کر لیں کہ پسے پردہ بھی کوئی اجندہ ہے تو اس پرڈکشن آرڈرز پردہ اس کو کیسے دکھے گی کہ جہاں تک پسے پردہ نہیں ہے آپ موٹرمہ بینرزی بھٹو کس سالگرہ پہ 21st june 2018 میں نے لرکانوں میں ایک فنکشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مجھے نظر آرہا ہے کہ کنٹرول ڈمکرسی کنٹرول میڈیا کنٹرول حکومت لے کر آنا چاہتے ہیں ہم ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے وہ سنسر ہوا نہیں چلا مگر میں نے وہ بات کی میرا پورا کامپین میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کتپتلی حکومت لے آنا چاہتے ہیں کتپتلی آپوزیشن لے آنا چاہتے ہیں اٹھاروی آئین کو اٹھاروی ترمیم کو اور 1973 کی آئین کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اس وقت میڈیا کے دوستے اور دوسری دوستے مجھے کہتے تھے آپ تو پیرنوئید ہو یہ ہونے رہا ہے اب آپ کے سامنے ہیں ہر طرف سے آپ کے حقوق پہ میرے حقوق پہ ہم سب کے صوبے کی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم عوامی رابطہ موہم کا بات کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک ہونے سے پہلے میں نے عوام کو بتانا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے کہ اس وقت انفورچنٹلی جیسے میں نے پریس کانفرنس میں کہا مرتے پی ہے اور رونے نہیں دیتے راو صاحب پہلے جی راو قلید صاحب آج ٹی وی سے ایک تو یہ بتائیے کہ زرداری صاحب گرفتار ہو چکے ہیں کیا عید الفطر کے بعد جو ایک تحریک چلنا تھی حکومت مخالف کیا یہ اس کا ردعمل ہے اور سیکنڈلی زرداری صاحب کے بعد جو اپوزیشن کا ایک بڑا لاعمل ہوگا ایک تحریک چلائے جائے گی اس کو لیٹ کون کرے گا اور یہ کب شروع کرے جائے گی آج کی جلاس میں کوئی فیصلہ ہوا ہے آپ کا بہت شکریہ دیکھو I think کہ جہاں تک حکومت نے یہ قدم اٹھایا بالکل اس سوچ کے ساتھ اٹھایا کہ وہ معاشی سطح پہ تو ناکام ہو رہی ہیں ان کے ہر وعدہ جھوٹا نکلا خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا ہر نعرہ ڈھوکا نکلا اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ جنہوں نے ہمیں دس کروڑ نوکریہ کا دعویٰ کیا تھا وہ موجود نوکریہ چھین رہے ہیں میں ہر وہ پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس جس فرض انسان کو اس حکومت میں بے روزگار کر دیا ہے اب نہ سمجھو کہ آپ بے روزگار ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی اور ہم ان سب کو واپس روزگار دلوائیں گے لیکن یہ حکومت ہر وعدہ جھوٹا پچاس لگ گھر کا وعدہ اور پورا ملک میں انکروچمنٹس کے نام پہ غریبوں کا مقام توڑ رہے ہیں اعتصاب کا انصاف کا دعویٰ ہر جو اعتصاب کا ادارہ ہے پختونخواہ میں بند ہر جو خیبر پختونخواہ یا ان کا ایلائی سے تعلق رکھنے والے کرپشن کیسز یا ناب زدے تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے جب غلطی سے ناب چائمن کے مو سے نکل جاتا ہے کہ ان کے خلاف بھی کیسز ہے اگر وہ کھلتے ہیں تو حکومت کر جاتا ہے تو پھر وہ حملہ کرتے ہیں ناب چائمن کے اوپر اور پھر جب وہ ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے کہ جوڈیشری تو بہت آہستہ چل رہا ہے جوڈیشری کو ان کو ان کے نظر میں ریلیف ہے تو جوڈیشری پر بھی حملہ جوڈیشری کو بھی خوف زیادہ کرے کہ لائن ٹو کرے اریسٹ کرے جو ہم کہتے ہیں اریسٹ کرے بیل دو جو ہم کہتے ہیں بیل دو ورنہ آپ کے خلاف بھی ریفرنس تو ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت استاد ہے ہم سمجھتے ہیں بزدل ہے بزدل ہے بزدل حکومتیں جو کوٹ سے بھی ڈرتے ہیں میڈیا سے بھی ڈرتے ہیں اپوزیشن سے ڈرتے ہیں عوام سے ڈرنا چاہیے سی آر شمسی ایک تو آج آپ کیا محسوس جاتے ہیں کہ کیا پیپرز پارٹی کی تاریخ جبارہ دھرائی جاری ہے جو حالات ستتر سے لے کر آج کا اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو جمہوری اور شہری حکوم کی بات کی ہے کیا اس مل کی جمہوری قوتیں کم توڑ چکی ہیں یا وہ کمزور ہو چکی ہیں کہ یہ آج جمہوریت پھر کٹارے میں ہے دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت نے ہم سب نے کافی کامیابیاں حاصل کی نہ صرف ایک حکومت کا پریسفل ٹرانسفر و پاور دوسرا بھی ہو گیا جمہوریت و جا ہمارا مکمل ہو جایگا اور ان یہ یا۔ پاکستان ہے سواج آمریت ہا ہے ہم نے اپنے اداروں کو اپنے کام پہ لگانا ہے ہم نے اپنا عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو انٹیگریٹی کو اور رول او لوگ کو ڈفاع کرنا ہے ہم نے پارلمان کو سپریمیسی کو کس ایک فرق ہے باقی سب ادارے ہیں جو ہیں ان کے ہر میمبر چاہے وہ چھوٹا کا چھوٹر ہو یا ادارہ کا سر براہ ہو وہ یہ اس ملک کے عوام کے نوکر ہے جو پارلمان میں بہتے ہیں ہم اس ملک کے عوام کے نمائندے ہیں ان کے ووٹ سے آتے ہیں آپ ہم اس ملک کے فیصلے اس ملک کے عوام اس ملک کے فیصلے اس ملک مستقبل کے فیصلے کرنے کا ہمارے پاس اجازت ہے پارلمان پہ پاس یہ طاقت ہونا چاہیے اور ہم اس پارلمانٹری ایکٹیوزم کی تھو وہ پاوز جو ہے جو پارلمان میں ہونا چاہیے ہیں باقی جگہ سے واپس لے کر آئیں گے آج آپ نے سپیکر اور دیو سپیکر پر دو دفعہ دن مارکہ احزار کیا کیا اسمبلی کے اندر بھی ان کے اخلاف بہت اپنے پر گرے سا سکتا ہے انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے اس وقت تک ہمارا صرف مطالبہ ہے اگر ان پر کوئی مورل اپثورٹی ہے اگر ان کا اخلاقیات ہے تو پھر وہ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو یا آزاد طریقے سے اس کرسی کو اس عوضہ کو سنبالنا پڑے گا یا استیفہ دینے پڑے گا لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس قدم کو نہیں اٹھا رہے ہیں تو پھر ہم نہ صرف اپوزیشن پارٹیز مل جائیں گے اس پر بات بھی کریں گے لیکن ضرور یہ قدم بھی اٹھا سکتے ہیں فوزیہ سے پوچھنے درہ پھر آپ کریں اگر فوزیہ سے پھر جاتا ہے کہ کوویمک ہوئے گا اس مجھتے ہیں اور اس میں کسی بھی پولیسی پر دیکھیں اس سے کبھی بڑے گا لیکن اس کی طرف آپ پروفیس کا indrahaar کرتے ہیں کہ لاگا ہرے ہیں لیکن دوسری ڈانے پر آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ جس طور پالیمنٹ کی درپوری کرنے پر میں رہی نہیں رہتے ہیں حکومت درانے پر بھی دیکھیں نہیں رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا شکریہ اگر ہم نے صرف بننے تھے وزیر اعظم تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت گرائے ویسے تو شروع دن پر میں باقی اپوزیشن پارٹیز کو کنونس نہیں کرتا کہ وہ پالیمان میں آئے میں کہتا آپ بہا رہیں لیکن پاکستان پیپور